اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیمپل پریزنٹ ٹینس کی مطالق سیمپل پریزنٹ ٹینس کو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے چلیے اب کچھ جملوں کی مدد سے سیمپل پریزنٹ ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں He drinks tea at breakfast یعنی وہ ناشتے میں چائے پیتا ہے تو drinks یعنی پیتا ہے اس لفظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل وہ اکثر کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی عادت ہے اگلا جملہ it rains every afternoon in the hot season یعنی گرمی کے موسم میں ہر دوپہر کو بارش ہوتی ہے rains یعنی بارش ہوتی ہے تو اس لفظ کی مدد سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل اکثر ہوتا ہے اسی طرح سے اگلا جملہ دیکھتے ہیں water freezes at zero degrees یعنی صفر دردہ حرارت پر پانی جم جاتا ہے freezes یعنی جم جاتا ہے یا پھر جمتا ہے اس لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا اکثر ہی ہوتا ہے جب بھی پانی صفر ڈگری پر ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ you take the number six bus to go to school یعنی تم سکول جانے کے لیے چھے نمبر بس پکڑتے ہو یا پھر سکول جانے کے لیے چھے نمبر بس پکڑنی پڑتی ہے تو you take یعنی یا پھر take کا جو یہ لفظ ہے یعنی پکڑتے ہو یا پکڑنی پڑتی ہے تو یہاں بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل اکثر کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ they open the shop at nine a.m یعنی وہ صبح نو بجے دکان کھولتے ہیں تو یہاں open یعنی کھولتے ہیں اس لفظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل بھی اکثر کیا جاتا ہے تو ان تمام جملوں میں verb کی جو قسم استعمال کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کرتا ہے یا پھر ہوتی ہے وغیرہ بنتا ہے ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جملے جو ہیں یہ simple present tense کے فارم میں ہیں یعنی ان جملوں میں کسی ایسے عمل کے مطالق بات نہیں ہو رہی کہ جو کسی ایک خاص وقت میں مکمل ہو چکا ہو یا پھر وہ ابھی جاری ہو یا اسے آئندہ ہو نہ ہو بلکہ ان جملوں میں ایک ایسے عمل کے مطالق بات ہو رہی ہے جو کہ کل بھی ہوا تھا ممکن ہے آج بھی ہوا ہو اور آئندہ بھی ہوگا تو اس طرح سے simple present tense کی مدد سے ذکر کیا جاتا ہے کسی ایسے عمل کا جسے اکثر دھورایا جاتا ہو اب دیکھتے ہیں simple present tense کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن تو سب سے پہلی قسم ہے affirmative affirmative سے مراد ہے positive یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا ہے یعنی آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں مثال کے طور پر I think یعنی میں سوچتا ہوں تو کوئی شخص اپنے مطالق بتا رہا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں affirmative ترس کی جملے کی ایک اور example دیکھتے ہیں he thinks یعنی وہ سوچتا ہے تو ان دونوں ہی جملوں میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک subject جیسے کہ پہلے جملے میں ہے لفظ I اور دوسرے میں ہے لفظ he اور اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے ایک verb جیسے کہ ان دونوں ہی جملوں میں لفظ think پہلے جملے میں معاف کیجئے گا لفظ think کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ دوسرے جملے میں استعمال کیا گیا ہے thinks اور یہ دونوں ہی verb ہیں لیکن یہ verb کی دو مختلف اقسام ہیں پہلے جملے میں verb کی جو قسم استعمال کی گئی ہے یعنی لفظ think یہ کیا ہے لفظ think جو ہے یہ ہے verb کی basic form basic form سے مراد ہے یعنی جب کسی verb کو بلکل اس کی سادہ form میں لکھا جاتا ہے اور اس لفظ کو مزید چھوٹا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے آخر میں کسی letter کا اضافہ کیا گیا ہوتا ہے جبکہ اس دوسرے جملے کے اندر لفظ thinks کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہے verb کی simple present form تو simple present form سے مراد ہے کہ جب کسی verb کی basic form کے آخر میں letter as es یا پھر letters ies کا اضافہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر thinks سے بن جائے گا thinks play سے plays cry سے cries push سے pushes اور fix سے fixes اس سے مطالق ایک خاص اصول ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں y آتا ہے اور اس سے پہلے ایک valid آتا ہے جیسے کہ لفظ play کے اندر y سے پہلے ہے letter a اور یہ ایک valid ہے تو پھر اس کے آخر میں letter s کا اضافہ کر کے اس کی simple present form بنائی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں letter y آ رہا ہو اور اس سے پہلے جو letter ہو جیسے کہ لفظ cry کے اندر y سے پہلے ہے لفظ r جو کہ والد نہیں ہے تو پھر ایسے لفظ کے آخر میں y کو ہٹا کر letters ies کا اضافہ کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو الفاظ double s x s بعد آنے والے verb کی ہمیشہ basic form کا ہی استعمال کیا جائے گا جیسے کہ اس جملے میں i کے ساتھ basic form think کا استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سے ہوگا you think یعنی تم سوچتے ہو یا پھر تم سب سوچتے ہو اسی طرح سے we think یعنی ہم سوچتے ہیں they think وہ سوچتے ہیں لیکن اگر ایک affirmative قسم کے جملے کے اندر subject کے طور پر he she یا it ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کے بعد آنے والا جو verb ہے اس کی simple present form کا استعمال کیا جائے گا simple present tense والے جملے کے اندر یعنی basic form کے آخر میں ایک letter کا یا پھر ایک سے زیادہ letters کا اضافہ کیا جائے گا جیسے کہ یہاں ہم سیکھ چکا ہیں کہ کس طرح سے کس لفظ کے آخر میں s ies یا پھر ies لگا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ایک negative طرز کے جملے کو negative سے مراد ہے منفی یعنی کوئی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا یعنی آپ کسی بات سے انکار کر رہے ہوں مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں i یعنی میں نہیں سوچتا اسی طرح سے اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں he does not think یعنی وہ نہیں سوچتا تو اب اس negative طرز کے جملے میں جو کہ simple present tense کی فار میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک subject کا subject کے بعد جملے کے اندر لفظ do یا does کا استعمال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد لفظ not آتا ہے اور پھر آخر میں ایک verb کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ negative طرز کے جملوں کے اندر i you we اور they جیسے الفاظ کے ساتھ do کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا اسی طرح سے he she اور it جیسے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ does کا استعمال کیا جائے گا یعنی i کے ساتھ does کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ i کے ساتھ ہمیشہ do کا استعمال کیا جاتا ہے i does یہ سننے میں بھی درست نہیں لگ رہا ہے اسی طرح سے he کے ساتھ does کا استعمال کیا جائے گا تو یہ بھی سننے میں درست نہیں لگ رہا کیونکہ یہ درست جملہ نہیں ہے جیسے کہ ہم نے سکھا ہے کہ he کے ساتھ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں does اور اب یہاں دیکھ لیتے ہیں verb کی کون سی فرم استعمال کی گئی ہے ان دونوں ہی اگزامپلز کے اندر verb کی جو فرم استعمال کی گئی ہے وہ ہے basic form یعنی جس میں verb کے آخر میں کسی بھی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا گیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ simple present tense کے اندر جو negative طرز کے جملے بنائی جاتے ہیں ان میں verb کی basic form کا استعمال ہر قسم کے لفظ کی ساتھ کیا جاتا ہے یعنی i you we they he she اور it ان سب کے ساتھ ہی صرف basic form کا ہی استعمال کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں ایک interrogative طرز کا جملہ interrogative سے مطلب ہے مراد ہے سوال یا جملہ یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں do i think یعنی کیا میں سوچتا ہوں اسی طرح سے does he think یعنی کیا وہ سوچتا ہے تو یہ ہیں interrogative یا سوال یا جملے لہٰذا ان کے آخر میں question mark کا یعنی رہا ہے ایک subject جیسے کہ یہاں لفظ i اور اس جملے میں ہے he اور پھر آخر میں استعمال کیا گیا ہے ایک verb اور ان دونوں جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ verb کی basic form کا ہی استعمال کیا گیا ہے یعنی i you we they he she اور it ان سب کے ساتھ ہی verb کی basic form استعمال کی جائے گی اور یہاں بھی وہی اصول ہے کہ i you we اور they کے ساتھ استعمال کیا جائے گا لفظ do کا جبکہ he she اور it کے ساتھ استعمال کریں گے لفظ does کا تو اگر ان تینوں قسم کے جملوں کا ایک comparison کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ affirmative اور negative طرز کی جملے ہیں ان کے شروع میں subject کا استعمال کیا گیا ہے اور آخر میں verb کا استعمال کیا جا رہا ہے اور negative طرز کے جملے درمیان یعنی subject کے بعد do یا does اور پھر اس کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا گیا ہے اور interrogative طرز کا جملہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اس کے شروع میں subject کے بجائے loves do یا does کا استعمال کیا جاتا ہے اور subject اور verb اس کے بعد آتے ہیں اور اس کے آخر میں سوال یا نشان استعمال کیا جاتا ہے جبکہ affirmative اور negative طرز جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل stop کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر پر جوش انداز میں بات کی جاری ہو یعنی زور دے کر کوئی جملہ ادا کیا جارہ ہو تو اس کے آخر میں اس بات کا بتانے کے لئے exclamation مارک کے نشان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایک اہم بات جو یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ affirmative طرز کے جملوں کے اندر he she اور it کے ساتھ verb کی simple present form کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ i you we اور they کے ساتھ verb کی basic form کا استعمال کیا جاتا ہے اور باقی جو دو اقسام ہیں جملوں کی جیسے کہ negative اور interrogative ان کے اندر تمام قسم کے الفاظ جو کے سبجک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ verb کی basic form کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے اگر کسی affirmative طرز کے جملے کے اندر سبجک کے بعد verb کی basic یا simple present form کا استعمال کیا جا رہا ہو اس کا مطلب ہے وہ جملہ simple present tense کے اندر بنایا گیا ہے اسی بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ negative جملہ simple present tense کے form میں ہے اسی طرح سے ایک interrogative یا سوالیہ جملے کے اندر do اور معاف کیجئے do یا does کے لفظ کے بات سبجک کا استعمال کیا جائے اور پھر اس کے بعد work کی basic form کا استعمال آرہ ہو تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ بھی simple present tense کے form میں بنایا گیا ہے تو اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ڈی پلئے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے simple present tense میں بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشک کریں گے